دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں صبح خالی پیٹ مکھانے کھانے کے بےمثال فائدے ہاں ویسے تو مکھانا صحت کے لیے کافی فائدی بن ہوتا ہے لیکن دوستوں اگر اسے صبح خالی پیٹ مطلب کہ ایمٹی سٹر مکھائیں گے تو کئی اور طریقوں سے یہ آپ کے ہیلتھ کو بہتر بنانے میں ہیلتفل ہوتا ہے آپ اسے صبح ہلکے گھی میں روز کر کے مٹھی بھر کھائیں یا فیدود میں مکس کر کے یہ آپ کے شدیر میں نا کیلشیم مگنیشیم کاربز اور پروٹین کی کمی کو ترنتی پورا کر دیتا ہے یہ نا گلیوٹین پری بھی ہوتا ہے اور نا دوستوں مکھانوں میں بہت سے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جس کے چلتے آپ ان یہ سنیکس کی طرح بے جھجک کھا سکتے ہیں اگر آپ صبح خالی پہ چار سے پانچ مکھانے کھاتے ہیں تو یہ آپ کے شدیر کو بہت فائدے بہت جاتا ہے لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں سوگرہ مکھانے میں کتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں سوگرہ مکھانے میں 350 کالوریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں 9.7 پرتیشت پروٹین ہوتا ہے 76 پرتیشت کاربوہائیڈویٹس ہوتے ہیں 12.8 پرتیشت نمی ہوتی ہیں وہیں اس میں 0.1 پرتیشت ہیلڈی فیٹ ہوتا ہے 0.5 پرتیشت سوڈیوم ہوتا ہے 0.9 پرتیشت فوسفورس ایوم 1.4 میلی گرام اس میں آپ کو آئرن، کالشیوم، امل اور ویٹامین بی پھرپور ماتا میں ملتا ہے جو آپ کی کمپلیٹ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلڈی کہلاتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ دن میں سوگرہ مکھانے کھائیں گے تو یہ آپ کی صحت بنا دے گا وہ کیسے چلی دیکھتے ہیں دوستوں صبح خالی پیٹ مکھانے کھانے سے کڈنی سمبندید پرابلم سے بچا جا سکتا ہے مکھانے کھانے سے کڈنی سے ٹوکزک سبسٹنسز بہانی کا جاتے ہیں اور کڈنی ہیلڈی بنی رہتی ہیں اتنا ہی نہیں مکھانے میں نا ویٹ لوس کرنے کے لیے نیوٹوینٹس پائی جاتے ہیں جو آپ کی مدد ضرور کریں گے اور اس کو کھانے کے بعد آپ کو بہت دیر تک بھوک نہیں لگے گی جیسے آپ زیادہ نہیں کھائیں گے تو آپ کا وزن نہیں بڑھے گا اور جو بڑاوہ ویٹ ہے وہ بھی آپ کو لوس کرنے میں مدد ملتی ہیں جی ہاں سادی خالی پیٹ مکھانے کھانے سے نا جو آپ کا بڑھٹ شکر لیول ہوتا ہے دوستو وہ بھی کنٹرول میں ہوتا ہے ڈائیبیٹیز روگیوں کے لیے مکھانے ایک بہت ہی اچھا ہیلڈی فوڈ مانا گیا ہے اتنا ہی نہیں مکھانے کے انٹی انفرمیٹری گنوں کے وجہ سے ڈائیبیٹیز گٹھیا پرانا در جیسی ادھیکانش بیماریوں میں سوچن ہونا سوپاوک ہے ایسے میں مکھانے کا سیون کر کے آپ نہ صرف اپنی سوچن کو کم کر سکتے ہیں بلکہ اس میں پائچ آنے والے جیوان رودی گناب کے شریع کو سوست رکھتے ہیں آسٹیو پرائیسس آئیر تھریٹیز اور ستی گٹھیا کے پرابلم کو دور کر کے آپ کے ہڈیوں کو اندر سے مضبوط کرتے ہیں اور آپ کو ہڈی ٹوٹنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے جی ہاں تو اس کے بھی آپ مکھانے کو دودھ کے ساتھ کھائیں اس سے نہ دوستو آپ کی شادی رکھ کمزوری دور ہوتی ہیں اور شریع میں ترنتی انرجی بھی آتی ہیں رات کو سونی سے پہلے ایک گلاس دودھ کے ساتھ مکھانہ لینے سے نین بھی بہت اچھی آتی ہیں اور مکھانے میں نہ انٹی آکسیڈنٹس اور ساتھی انٹی ایچنگ گن پائے جاتے ہیں جسے سکن جوان اور گوری بنی رہتی ہیں تو سکن کو ہیلتی رکھنے کے لیے ٹائٹ بنانے کے لیے ینگ دکھنے کے لیے بھی آپ مکھانہ کھا سکتے ہیں اور دوستو مردوں کے لیے تو یہ کافی زیدہ فائدہ مند ہے کیونکہ مکھانے چوہے نہ مردانگی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ بانچپن کو ختم کرتے ہیں یہی نہیں مکھانے کے سیونس یا آپ یون شکتی کو بڑھا سکتے ہیں جس سے شیگرپتن، اریکٹائل ڈسفنکشن جس سے ویکاروں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ یہ پروشوں کے ریپروڈکٹیف سسٹم کو ہیلتی رکھتا ہے اور سیمن کی کھالیچی کو بھی بہتر کرتا ہے تو پروشوں کو تو مکھانا سپاہ خالی پہ ضرور کھانا چاہیے یہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی ہیلتی ہے اسی لیے آبیس کا سیون کریں اور اپنی صحت بنائیں